بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے دوستو آج ہم بنائیں گے آلو گوبی کی ریسپی یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا میرے پیارے پیارے دوستو ویڈیو کو سٹاٹ کرنے سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکریک کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ جارہے تو دوستو ہم لیں گے آدھا کلو گوبی اور گوبی کو ہم نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے ساتھ میں ہم لیں گے آدھا کلو آلو اور آلو کو بھی ہم نے بہت ہی خوبصورتی سے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم دو ادھر ٹرماٹر جو کہ میڈیم سائز کے ان کو ہم نے اس طریقے سے برگ برگ کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا اور دھنیا کو بھی ہم نے چوک کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اور پیازوں کو بھی ہم نے کاٹ لیا ہے چار سے پانچ ہم ڈالیں گے اس میں ہری میرچ ون ٹیبل سپون ادر کوڑ لسن کا پیسٹس میں ڈالیں گے ہم اب لیتے ہیں ایک پیاری سے پتیلی اس میں ڈالیں گے ایک کپ آئل آئل ڈالنے کے بعد جو ہمارے پاس پیاز تھی ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے ہم ان کو لائٹ پراؤن کریں گے ہم نے پیازوں کو چمچ کی مدد سے اچھے سے لائٹ پراؤن کر لینا ہے جب ہمارے بیاز اس طرح سے اچھے سے لائٹ پراؤن ہو جائے تاکہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادر کوڑ لسن کا پیسٹس اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ٹوماٹر تھے ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ اور ہری میرچ کو بھی ہم اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیتے ہیں ہری مرچ ڈالنے کے بعد ہم اس کا اچھے میں کریں گے ہم بنائی اس میں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے لال مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال دی ہم 100 Bak ہلتی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے ٹا مکس کر لیں گے، اس طرح سے آپ نے اس کے مسائلے کی اچھے سے بنائی کرنی ہے دوستو ایک بات کا خاص کیا رکھے گا کہ ہنڈی بناتے وقت بنائی کا بہت اہم کردار ہے اس لئے ہم نے بنائی بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ پانی اور ہاف کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آلو اور آلو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مسائلے کے ساتھ مکس کر لیں گے جب ہمارے آلو ڈالیں اسے مسائلے کے ساتھ مکس ہو جائیں گے تب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 ٹی سپون سابت دھنیا اور 1 ٹی سپون ڈالیں گے زیرا اس طریقے سے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب ہمارے آلو اچھے سے مکس ہو جائیں تب ہم اس میں ڈالیں گے گوبی اور اس کو چمچ کی مدد سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے آلو اور گوبی کے ساتھ لگ جائے جب ہماری گوبی اچھے سے اس طرح مکس ہو جائے تب ہم اس کے لئے ڈالیں گے ایک کپ پانی تاکہ ہمارے جو آلو اور گوبی ہیں وہ اچھے سے پانی کے لئے ڈپ ہو جائے ہم نے اس کو زیادہ ڈپ نہیں کرنا صرف ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو 20 منٹ کے لئے ہم ڈام کر رکھ دیں گے تاکہ آلو گوبی اچھے سے گل جائے تو لے دوستو 20 منٹ گزر چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے آلو اور گوبی اچھے سے کل گئی ہے اب اس کے اندر جو پانی ہے ہم اس کو اچھے سے خوش کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بہت ہی شاندار بہت ہی مزیدار آلو کو بھی تقریباً بند کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 ٹی سپن گرم مسالہ پیسا ہوا اس طرقے سے ہم اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا پانی اچھے سے خوش کریں گے اور اس کا پانی جب اچھے سے خوشک ہو جائے تو سمجھیں ہماری آلو کو بھی بند کر ریڈی ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو آلو کو بھی کا پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہماری آلو کو بھی بند کر تیار ہو گئی ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ما شاء اللہ سے ہماری آلو کو بھی بند کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت بہت شاندار یہ جتنی دکھنے میں مزیدار لگ رہی ہے یہ کھانے میں اس سے کئی گناہ زیادہ مزیدار ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی میں آپ کے لئے بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل طریقے سے ریسپی کو تیار کرتا ہوں تاکہ ہر کوئی اس کو بہت آسانی بہت ہی آسانی سے بنا سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے اس ذات کا جس نے ہماری زندگی میں اس طرح کی لذتیں نازل کی اور میری دعا ہے اس ذات سے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اسی طرح اچھے چھے کھانا بنانے اور اچھے چھے کھانا کھانے کی تفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید اچھے چھے ریسپیس کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنمر والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ دارے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجادت اللہ حافظ